جہاں نفس کو حز ملتا ہے میں ایک دہاتی ہوں ہمارے دہاتوں میں میلے ٹھیلے کا بحول ہوتا ہے کتوں کی لڑائی آئی تو پچاس ہزار وہاں دے دیا کرکٹ میچ آیا تو ایک لاکھ کا انام وہاں دے دیا جہاں نفس کو حز ملا ہم نے دولت کا مو وہاں کھولا اور جہاں دولت لٹانے سے راب راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں وہاں گفلت کی پٹی وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کودے کے نیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فتح اکبیر پر اور کندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاکوں سے مر گئی اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا دولت وہاں دو جہاں دولت لٹانے سے راب راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں ہمارے گجرہ والا گھرلا چونک پر ایک گوڑا پیندہارے آٹے کا تھیلہ اٹھا کے دھوڑ لگاتا ہے نحیف تھا دو قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و قوب کیا اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑے یہ جررت کیوں کی تو وہ بوڑا رونے لگا وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہوگے مجھے اس چونک میں آکے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے اور مجھے بوڑا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہفتہ ہوگے بچے بھوک سے مر رہے ہیں آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ وہ امادہ ہوا اور دولت کہاں نٹھاؤ یہ نوائے وقت میں ایک خبر چپی دی کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قاول کی ایک رشتہ ملا ادھر سے برات آ رہی ہے ادھر بیٹی والے تیاریوں میں ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا برات کہیں سے واپس جلی گئی بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو پچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مدعوہ کس نے کرنا تھا اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بھوڑی ہو رہی ہیں تم کتوں کی نرائی پہ پیسے نٹھا رہے ہو تم ہجنوں پہ دولت نٹھا رہے ہو اگر دولت نٹھانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ لیکھو یتا ماں مساکین پہ دولت نٹھاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق پھیرو لیکن دولت وہاں بھی جہاں نفس کو حس ملا جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا دھیل کے آئینے پہ چوٹ لگی کفل رونے لگا ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا اور میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتہ انسان ہوں اللہ مجھے معاف کر دے وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا کلم چل گیا اسی لات کفل کو موت آگئی صبح ہوئی تو زمانے میں کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے بھائی کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے ہاتھ جھوڑ کے کہہ دیں گے یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کرو یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ دو ایسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو نوہ محفوظ سے مٹا دیتا ہوں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ